ہے اے ماہِ تیبان فلان ہر مرزو زندگی کا تیری دلوں میں ہے اے ماہِ تیبان فلان ہر مرزو زندگی کا حیات جان کا رکاب میں ہے حیات جان کا رکاب میں ہے مما تیاب کڑاب میں ہے حیات جان کا رکاب میں ہے مما تیاب دو کڑاب میں ہے اُٹھا دو پردہ دکا دو چیرہ سیاہ لبا سانے داروں دنیا وَسَبْلِ پَوشَانِ اَرَيْشِ اَعْلَا سِيَا لِبَاسَ وَسَبْلِ پَوشَانِ اَرَيْشِ اَعْلَا ہر ایک ہے اُن کے کرم کرم کا پیاسا ہر ایک ہے اُن کے کرم کا پیاسا کرم کا پیاسا ہر ایک ہے اُن کے کرم کا پیاسا یہ فیض تیری دناب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چیرا کریم ایسا بلا کے جس کے کھلے راتھ اور بھرے خزانے کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے راتھ اور بھرے خزانے بتاؤ اے مخلصوں کے پھر کیوں بتاؤ اے مخلصوں کے پھر کیوں تمہارا دل اجتراب میں ہے بتاؤ اے مخلصوں کے پھر کیوں تمہارا دل اجتراب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چیرا کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بتاؤ اے مخلصوں کے پھر کیوں کریم اپنے کرم کا کریم اپنے کردہ کریم اپنے کردہ کریم اپنے کردہ رضا سے حساب لینا تو رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب لینا رضا بھی کوئی حساب لینا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری آگ میں یہ زمان تاریخ ہو رہا ہے زمان تاریخ ہو رہا ہے آگ میں یہ زمان تاریخ ہو رہا ہے دردہ بار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ بہت وَاہ کیا مرتبہ اَي ظا اَي وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اوچھے اوچھوں کے سروں سے قدم علا تیرا اوچھے اوچھوں کے سروں سے قدم علا تیرا سرولا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سرولا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا مصطفی کے تنے بے سایا کا سایا دیکھا مصطفی کے تنے بے سایا کا سایا دیکھا جس نے دیکھا میری جہاں جلوہِ زیبا تیرا جس نے دیکھا میری جہاں جلوہِ زیبا تیرا وہاں کیا مرد با اے غوث ہے بالا تیرا عرضِ احوال کی پیاسوں میں کہاں تاب مگر عرضِ احوال کی پیاسوں میں کہاں تاب مگر آنکھیں اے عبر کرم تکتی ہے رستا تیرا موت نزدیک موت نزدیک مرد کی خور موت نزدیک موت نزدیک مرد کے خور موت نزدیک غناؤں کی تہیں مرد کے خور ابرس جا کے خور نہا دھولے یہ بردہ تیرا آ برس جا کے نہا دھولے یہ بردہ تیرا بد صحیح چور صحیح مدر میں نہ کارا صحیح بد صحیح چور صحیح مدر میں نہ کارا صحیح اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا ہے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو نے کما تیرا تیری عزت کے نصار تیری عزت کے نصار اے میرے غیرت والے تیری عزت کے نصار اے میرے غیرت والے آہا صدیاء کے یوں خار ہو بردہ تیرا آہ صدیاء کے یوں خار ہو بردہ تیرا تجھ سے دارے دار سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردم تجھ سے دارے دارے سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردم میں بھی ہے دور کا دورا تیرا میری گردم میں بھی ہے دور کا دورا تیرا اور اس نشانی کے جو سگ ہے اس نشانی کے جو سگ ہے وہ نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میرے پٹھا تیرا حشر تک میرے گلے میرے پٹھا تیرا اے رضا یوں نہ بھی لک اے رضا یوں نہ بھی لک تُو نئی جید تو نہ ہو جید و سید ہر دہر ہے مولا تیرا واہ واہ کیا مرکبہ اے غوث ہے مولا تیرا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ غوثیہ حضرتِ قبلہ الشاق الحدیث اے انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یدلله فلا حادی له ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده 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 لا شریک له ونشہدو ان سیدنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب عليكم الصیام کما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ لالی العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونہم علی ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر فی شان حبیبه ان اللہ وملائکته يصلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا سیدی یا رحمتل لعالمین تمام طریفے اللہ رب العزت جلہ مجدل کریم کی ذات مقدسہ کے لئے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور بے شمال ان عمال سے نوازا اور سلفاز فرمایا اور درود اللہ محدود سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں جن کی غلامی جن کی اطاعت دنیا و آخرت میں ہمارے لئے وجہ افتخار ہے اور جن کی محبت اور اطاعت کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں حمد و صلات کے بعد معزز محترم سامین حاضرین اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو بے شمال انعامات عطا فرمائے انہی انعامات میں سے ایک انعام یہ ماہِ رمضان المبارک بھی ہے جو سارا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے اور ہمارے لئے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے حصول کا یہ عظیم زمانہ ہے عظیم مہینہ اور نورانی مہینہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا بیان فرمایا اشارت فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام فرمایا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب عللہ الذین من قبلکم جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے لالکم تتقون اس امید پر کہ تم متقی بنو پرہیزگار بنو پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ رب العزت جللہ مجیدالکریم نے عیسیٰ مبارکہ میں روزوں کی فرضیت کا بیان کیا کتب علیکم الصیام کہ تم پر صیام فرض کیے گئے صیام صون کی جمع عربی زبان میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے اور روزہ رکھنے والا اسے صائم کا نام بیا جاتا ہے صوم کا لفظی اور لغوی معنی کیا ہے عربی لغت میں صوم کا معنی کسی چیز سے رکھ جانا اور کسی چیز کو چھوڑ دینا اس کا نام صوم ہے اور شریعت کی صلاح میں صبح صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک عبادت کی نیت سے اللہ کی رضا کی نیت سے حصولِ سواب کے لیے کھانے پینے اور عملِ تزویج سے رکھ جانے کا نام روزہ ہے اب روزے کی کئی قسمیں ہیں فقہا کی صلاح میں شریعت کی صلاح میں بعض روزے فرض ہیں بعض واجب سنت نفل اسی طرح روزہ مقروض تنظیحی مقروض تحریمی یہ روزے کی مختلف اقسام ہیں رمضانِ پاک میں جو روزہ رکھا جاتا ہے یا رمضان کے اندر روزہ قضاء ہو جائے بعد میں اس کی قضاء دا کرے قضاء کے روزے یا قتل کے کفارے کے روزے رکھے جائیں روزہ توڑنے کے قسم توڑنے کے کفارہ اس کا روزہ رکھا جائے حاج کے اندر احرام میں جو چیزیں منع ہیں ان کا اعتقاد کیا جائے اس پہ جو روزے لازم ہیں وہ روزے رکھے جائیں یہ سارے روزے فرض روزے کہلاتے ہیں کیونکہ قرآنِ مجید میں نصیقتی سے ان کا ثبوت ہے اور جو چیز قرآن میں نصیقتی سے جس کا ثبوت ہو وہ فرض کہلاتا ہے آدمی نظر مانے اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن روزے رکھوں گا یہ نظر کا روزہ واجب ہے آشورہ کے دن نو اور دس محرم یہ دو دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے ایامِ بیز ہر مہینے میں تین دن روزے رکھے جاتے ہیں یہ مستحب ہیں سال میں جن دنوں میں روزے مقروح ہیں ان کے علاوہ باقی جس دن بھی سواب کے لئے روزہ رکھا جائے وہ روزہ نفر روزہ کہلائے گا محرم میں دو کے بجائے صرف ایک روزہ رکھنا یعنی صرف دس کو روزہ رکھنا یہ مقروح تنظیحی یعنی خلافِ اولا ہے پانچ دن عید الفطر عید الادھا گیارہ ذو الحج بارہ اور تیرہ ذو الحج یہ پانچ دن ہے سال میں ان کے اندر روزہ رکھنا مقروح تحریمی ہے اب یہ روزے کی مختلف اقسام ہیں ایک چیز ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے آپ کو روکنا ہے عملِ تزویج سے خود کو روکنا ہے کبھی وہ چیز فرض بن جاتی ہے کبھی وہ واجب کہلاتی ہے کبھی وہ سنت یا نفل کہلاتی ہے اور کبھی وہی چیز مقروح تحریمی بر جاتی ہے اور ناجائز بن جاتی ہے یہ فرق کیوں ہے بلکہ روزے کو ہی دیکھا جائے کہ صبح سے لے کر شام تک آدمی کھانے پینے سے رک جائے عملِ تزویج سے رک جائے اس کی بھی دو صورتیں ہیں بعض صورتوں میں وہی کام روزہ کہلائے گا اور بعض صورتوں میں وہی کام فضول اور عبس اور ناجائز بن جائے گا کیونکہ شریعت میں جو عبس اور بےہدہ یا فضول کام ہے اس کی اجازت نہیں آج لوگ بھوک ہرتال شروع کر دیتے ہیں شریعت میں اس کا کوئی صورت نہیں ہے اب ایک آدمی بھوک ہرتال کے نام پر صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہا عملِ تزویج سے رکا رہا کھانے پینے سے باز رہا اور دوسری طرف ایک دوسرا آدمی ہے اور رمضانِ پاک میں روزے کی نیت سے صبح سے لے کر شام تک وہ بھی ان تینوں کاموں سے باز رہا لیکن وہ بھو ہرتال والا اس کا وہ فعل ماسیت ہے ناجائز ہے عبس ہے اور فضول ہے اور یہ روزے کی نیت کے ساتھ کھانے پینے سے رکنے والا اس کا یہ کام عبادت بن جاتا ہے کام ایک ہی ہے چیز ایک ہی ہے لیکن ایک کو معصیت اور گناہ کا نام دیں گے اور دوسری چیز وہ ثواب عبادت اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بن جائے گی فرق کیا ہے فرق صرف دل کی نیت اور ارادے کا ہے اللہ کے محبوبِ کریم علیہ السلام آپ نے اپنے سینہ مبارک قلبِ اقدس کی طرف تین مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا ات تقوی ہا ہونا ات تقوی ہا ہونا فرمایا ات تقوی ہا ہونا کہ تقوی یہاں دل کے اندر ہے تقوی کوئی ظاہری نواز پڑھنے کا نام نہیں ہے تقوی کوئی جبا پہن لینے کا نام نہیں ہے تقوی سر پہ امامہ سجا لینے کا نام نہیں ہاتھ میں بہت بڑی تسبیح پکڑ لی جائے اور سارا دن تسبیح گھماتا پھرے اس کا نام تقوی نہیں ہے بلکہ فرمایا تقوی تقوی ہا ہونا تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے اللہ کی محبو کریم علیہ السلام کا اشارہ پاک ہے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الہ صبر و آمال و لکی ينظر الہ قلوب و نیات فرمایا کہ اللہ تمہارے ظاہری آمال کو نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہاری دلی نیات اور ارادوں کو دیکھتا ہے تو اسلام کے اندر یہ نیت جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے شادہ پاک فرمایا اِنَّمَ الْآمَالُ بِنِّيَّات آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اگر مسلمان جو ہیں اس کو اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی غلامی حاصل ہے اس غلامی کا اتنا بڑا ازاد اتنا بڑا شرف ہے اگر یہ اپنے دل کو درست کر لے اور دل کی سوئی جو ہے اس کا زاویہ ٹھیک کر لے اس کی نیت میں اخلاص آ جائے تو پھر یہی مسلمان وہ کھائے گا پیے گا وہ چلتا پھرے گا سوئے گا جاگے گا اٹھے گا بیٹھے گا اس کا ہر کام عبادت بن جائے گا وہ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ مزا کر رہا ہے خوش طبی کر رہا ہے اس کا وہ کام بھی عبادت کہلائے گا اس کام سارا نیت کا ہے اور دار مدار نیت پر ہے کیا لکھا فرمائے کہ ایک اللہ والا بزرگ اس نے اپنی بیوی کو کھانا دیا اور فرمائے کہ دریا کے پار جاؤ وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہیں ان کو جا کر یہ کھانا دینا اب بیوی نے ارز کیا گئے میرے سارتاج یہ دریا بڑا گہرہ ہے پانی بڑا گہرہ ہے میں دریا کیسے عبور کروں گی پانی راستہ نہیں دے گا اور مجھے تہرنا نہیں آتا میں پار کیسے جا سکتی میں تو آپ نے فرمائے کہ جا دریا کے قریب جانا اور جا کر یہ کہنا کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جو ساری زندگی بیوی کے قریب نہیں گیا اب بیوی بڑی حیران ہوں کہ میرے خامد کے بچے بھی ہیں بیٹے بھی ہیں میرے قریب جاتے ہیں لیکن آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا بیوی عدب والی تھی اپنے خامد کا حکم مانا کھانا پکڑا اور دریا کے قریب گئی اور جا نہ تھا کہ دریا نے راستہ دے دیا گزرگا سرک بن گئی وہ بڑے آرام سے راستے سے گزرتی ہی آگے پہنچی آگے ایک بزرگ تشریف فرما ہے اللہ والے کھانا پیش کیا کھانا تناول کیا پھر واپس ہونے لگی پھر وہ معاملہ کہ آگے دریا ہے تو اس بزرگ نے فرما کہ دریا کے پاس جا کر یہ کہنا کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے کہ تیس سال ہوگئے اس نے کبھی کھانا نہیں کھایا کھانے کا لکمہ نہیں کھایا اب پھر وہ بیوی اور عورت بڑی احران ہوئی یہ کیا ماجرہ یہ بزرگ میرے سامنے کھانا تناول کر رہے ہیں اور ابھی میں کھانا پیش کر رہی ہوں کھانا کھایا لیکن آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھانا نہیں کھایا حکم کی تعمیل کی اور دریاں کے پاس جا کر یہ کہ مجھے اس اللہ والے نے بھیجا ہے کہ تیس سال ہوگئے کبھی کھانے کا لکمہ نہیں کھایا دریاں نے راستہ دے دیا اب گھر آئی اپنے خواہ سے عز کیا اے میرے سرطاج یہ راج کیا حکمت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ میں کبھی ساری زنگی بیوی کے قریب نہیں گیا حالانکہ آپ کی یہ بات رس نہیں ہے جو دریاں کے پار بزرگ ہے انہوں نے فرمایا کہ میں تیس سار سے کبھی کھانا نہیں کھایا حالانکہ میرے سامنے وہ کھانا تناول کر رہے ہیں تو آپ دونوں بزرگ ہیں اللہ والے ہیں باشرہ ہیں مگر آپ کی باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں عدد والوں کا کام ہے کہ وہ بزرگوں کے اقوال اور افعال پر کم فہم لوگ ہیں کہ اللہ والوں کی باتوں کے اعتراض کرتے ہیں تو بیوی نے یہ سوال کیا تو اس خامد نے کہا اللہ والے نے جواب دیا کہ بات دونوں کی درست ہے دونوں کی بات سچی ہے کیونکہ میں آج تک اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا اپنی نفسانی خوش کی وجہ سے نہیں گیا میں جب بھی اپنی بیوی کے قریب گیا صرف اللہ اس کے محبوب کے حکم کی تعمیل کے لئے گیا کیونکہ محبوب کا حکم ہے بیوی کا حق ادا کرنا ہے اللہ کے محبوب کی سنت کی ادایگی کے لئے گیا تو اپنی ذات کے لئے میں ایک مرتبہ بھی بیوی کے قریب نہیں گیا تو میرا یہ جانا نہ جانے کے برابر ہے میری نیت میں اخلاص تھا اس لئے سے اخلاص کی بناء پر دریاء نے راستہ چھوڑ دیا اور وہ دریاء کے کنارے پر جو بزرگ تشریف فرما ہیں انہوں نے آج تک ایک لکمہ کھانے کا کبھی اپنے لئے اسمال نے کیا وہ اسی نیت کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں کہ میں کھانا کھاؤں گا اللہ مجھے طاقت اتا فرمائے گا تباہ نہیں دے گا اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا تو یہ نیت ہے دار و مدار میں یاد پر ہے اگر آدمی کی نیت میں فعل وہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جاتا ہے اللہ کی رضا کی حصول کا ذریعہ ہوتا ہے یہ روزہ جو ہے اس میں بھی نیت کا دار و مدار ہے کہ اگر نیت نہیں کی پھر یہ کھانے سے رک جانا پینے سے رک جانا عمل تزویج سے رک جانا آج کل باز ایسے بناوٹی پیر وہ کہتے ہیں کہ جناب روٹی نہیں کھاتے وہ ساری جنگی روٹی نہیں کھاتے مریدوں کے گھر جائیں گے کہ ہم نے کبھی روٹی نہیں کھائی روٹی کا روزہ رکھا ہوا ہے وہ فروض کھائیں گے دودھ اسعمال کریں گے وہ اپنی طرف سے خود ساختہ شہید بناتے کھانا پینا چھوڑ دے اور ساری زندگی بھوکا گزار دے بھوکا مر بھی جائے پھر وہ بھوکا رہنا کوئی مفید نہیں ہے اگر نیت میں اخلاص آ گیا اور نیت درس ہو گئی اور پھر نیت کے ساتھ یہ صبح سے لے کر شان تک کھانا پینا اسے رک جانا یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ خود فرماتا روزہ میرے لئے ہے اور روزہ کی جزا بھی میں دوں گا فرمایا کہ باقی عمال ان کی جزا فرشتوں کے ذریعے لیکن روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے روزہ میرے لئے ہے اور روزہ کی جزا بھی میں خدا دوں گا بلکہ بعض نسخوں میں اس کو جزا پڑا گیا فرمایا کہ روزہ میرے لئے اور روزہ کی جزا میں خود خدا ہوں باقی عمال کی جزا جنت ہوگی انعامات ہوں گے باغات ہوں گے نہرے ہوں گی لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس روزہ کی جزا اللہ کا دیدار ہوگا اللہ تعالی فرمائے گا روزہ دار تو نے میری رضا کے لئے اپنے آپ کو ان خاشا سے روکے رکھا آج اس عمل کی جزا مجھ خدا کا دیدار ہے وہ دیدار کے موسیٰ قلیم اللہ علیہ دنیا میں جس کی تمنا کرتے رہے اللہ خود اپنا دیدار اطاف رمائے گا جو سب سے بڑا نام تو آدمی نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اب کوئی روزہ فرض بن گیا اور دوسری طرف وہی روزہ وہ معصیت ہے گناہ ہے مکرو تحریمی ہے اگر عید کے دن وہ کھانے پینے سے رکھ جائے نیت بھی کرتا ہے وہ نیت سواب کی کرتا اللہ کو راضی کرنے کے نیت کرتا ہے اور صبح سے لے شام تک بھوکا گزار دیتا ہے مگر بجائے سواب کے گناہ کا مستحق بن جائے گا اب چیز ایک ہی ہے نیت بھی پائی جاری ہے ارادہ بھی ہے ارادے کے ساتھ وہ کھانے پینے سے رک رہا ہے لیکن ایک طرف وہ عمل اللہ کی رضا کا ذریعہ بن رہا ہے اور دوسری طرف وہ ہی عمل گناہ کا ذریعہ بن رہا ہے تو یہاں بھی نسبت کا فرق آ گیا ایک روزہ جو رمضان میں رکھا گیا یا نفری روزہ رکھا تو روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے اللہ کے دشمن کو مغلوب کرنا یہ نفس ہمارے اندر جو ہے نفس امارہ یہ اللہ کا دشمن ہے جو بھی اللہ کے کام سے روکے اللہ کے راسے سے روکے وہ عدوب اللہ اللہ کا دشمن ہے شیطان وہ اللہ کے کام سے روکنے والا وہ بھی اللہ کا دشمن اور نفس امارہ جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہمارے اندر ہے اور ہمیں بناہوں کی ترغیب دلاتا ہے یہ نفس امارہ جب اسے کھانا ملتا ہے دنیا کی نعم کے اس امارہ سرکش ہو جاتا ہے اور سرکش ہو کر اللہ کی مخالفت پر ترغیب دلاتا ہے یہ امارہ امارہ کا معنی سرکش کرنے والا تو روزہ جو ہے اس کے ذریعے اللہ کے دشمن نفس امارہ کو مغلوب کر دیا جاتا ہے اب روزہ دار روزہ رکھے گا اس کا مقصد کیا ہے اللہ کے دشمن کو مغلوب کر دینا اللہ کے دشمن کی مخالفت کر نفس یا وہ کہے گا میں کھانا کھاؤ میں پانی پی دوپیر کا وقت ہے سامنے تھنڈا مشروع موجود ہے اس کا نفس ترغیب دے گا کوئی دیکھنے والا موجود نہیں پانی استعمال کر لے شربت استعمال کر لے